اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم تو جتن درستہ سمجھیں گے بچہ پیدا ہوتے وقت نہ روئے نا تو یہ گھر والوں کو اور ڈاکٹرز کو انتہائی ٹینشن دلانے والی بات ہو جاتی ہے اب یہاں سوال یہ ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو روتا کیوں ہے اس کی ایک تو شریعی وجہ ہے خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سمجھایا ہے کہ بچہ روتا کیوں ہے بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت یعنی متفق علی روایت ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اس کے راوی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مَا مِن بَنِي آدَمَ مَوْلُودٌ إِلَّا يَمَسُّهُ شَيْطَانُ حِينَ يُولَدُ جو بھی اولاد آدم میں سے جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے نا شیطان اس کو چھوتا ہے شیطان اس کو کچوکا لگاتا ہے جو وہ پیدا ہوتا ہے فَيَسْتَهِلُّ سَارِخًا مِمَّسِّ شَيْطَانُ تو شیطان کے چھونے کی وجہ سے وہ رو پڑتا ہے وہ چلاتا ہے وہ روتا ہے غیر مریم وَبْنِيهَا حضرت مریم اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان دونوں کو شیطان نے کچوکا نہیں لگایا تھا اس کی بھی وجہ ہے وہ بھی خود روایت میں موجود ہے حضرت ابو حریرہ خود فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کی جو والدہ تھی جب مریم علیہ السلام پیدا ہوئی تھی چھوٹی بچی جب وہ پیدا ہوئی تھی تو ان کی والدہ نے یعنی حضرت عیسیٰ کی نانی نے یہ دعا مانگی تھی اِمْنِ اُعِيدُهَا بِكَ وَدُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ اے اللہ میں اس مریم کو بھی مریم اور اس کی اولاد کو بھی اس کی ذریعت کو بھی اے اللہ میں شیطان مردو سے تیری پناہ میں دیتی ہوں یہ خود انہوں نے دعا مانگی تھی اس وجہ سے اس دعا کی برکت سے شیطان نے چھوا نہیں تھا کچھو کا نہیں لگایا تھا نہ حضرت عیسیٰ کو اور نہ حضرت عیسیٰ کی والدہ کو حضرت مریم علیہ السلام کو یہ جو تفصیل آپ کو بتائی یہ تو اس کی شرعی وجہ ہے کہ بچہ کیوں روتا ہے اس کی ایک سائنٹیفک وجہ بھی ہے سائنٹیفک ریزن بھی ہے جو سائنس دان اور جو ڈاکٹر سے ہوتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو کیوں روتا ہے ڈاکٹر سے ہی کہتے ہیں کہ جو بچہ ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں اس کے جو پھیپڑے ہوتے ہیں اس کے جو لنگ سے ہوتے ہیں پھیپڑے ہوتے ہیں ان میں ایم نیوٹک فلوٹ ایم نیوٹک فلوڈ ہوتا ہے اس کے پھیپڑوں میں یہ فلوڈ جو ہوتا ہے یہ بچے کے پھیپڑوں میں ہوتا ہے اور اس فلوڈ کی وجہ سے وہ بچہ ماں کے پیٹ میں سیفٹی کا ذریعہ ہے ماں جو کچھ کھاتی ہے جو کچھ پیتی ہے ماں جو سانس لیتی ہے تو اس فلوڈ کے ذریعے سے بچے کو توانائی ملتی ہے اندر اس کی سیفٹی رہتی ہے جب یہ بچہ ماں کے پیٹ میں جب تک رہتا ہے تب تب تو ٹھیک ہے اللہ تبارک وطالعہ اس کا اندر نظام پورا چلا رہے ہوتے ہیں ماں کے ذریعے سے ماں کھائے گی پیے گی ماں سانس لے گی ماں اچھے موسم میں رہے گی ماں اچھا سوچے گی تو اس کا پورا اثر بچے پر پڑھ رہا ہے لیکن یہ بچہ جب دنیا میں آتا ہے ماں کے پیٹ سے جب باہر آتا ہے نا تو تیزی کے ساتھ وہ فلود وہاں سے خارج ہوتا ہے اس کے خارج ہوتے ہی اب وہ خود اپنے فیپڑوں سے سانس لیتا ہے اور اپنے لنگس کا استعمال کرتا ہے جیسے غبارہ ہوتا ہے پچکا ہوا اس کے جو فیپڑے ہوتے وہ بھی ایسے چپکے ہوئے تھے جیسے اس نے خود سانسے لینا شروع کی اس کو ایک تکلیف ہوتی ہے اس فلود کے خارج ہونے کی وجہ سے اور وہ چونکہ پہلی مرتبہ غبارہ اس کا فیپڑے اندر ہوا سانس لے رہا ہے جس کی وجہ سے اس کو تکلیف ہوتی ہے اور وہ روتا ہے اور وہ چیختا ہے اور یہ بچہ باہر آیا رویا اور گھر والوں کے لیے خوشی کا سبب بنا کلکاریاں گھر میں گوزنے لگی مٹھائیاں بٹنے لگی اس سے آپ اندازہ کریں دوستو بزرگو کہ کیسے اللہ کا نظام ہے بچہ ماں کے پیٹ میں ہیں جہاں وہ اندہریوں میں ہیں بلکہ قرآن کریم کی آیت کے روشنی میں تو تین تین اندہریوں میں ہیں وہ تین تین اندہریوں میں لیکن اللہ تعالیٰ کیسے اس کو پروان چڑھا رہے ہیں کیسے اللہ تعالیٰ اس کا نظام بنایا ہوئے کیسے اس کو وہاں زندہ رکھے ہوئے ہیں ہمیں اس طریقے سے اللہ کی قدرت پر ایمان لانا چاہیے اور قرآن کریم کی آیت آپ نے سنی ہیں آفاق میں بھی جدر نظر اٹھائیں اللہ کی قدرت کی نشانیاں اور خود انسان کے بوڈی میں کتنی قدرت کی نشانیاں ہیں ہمارے جو آزاں ہیں بچہ پیٹ میں پلتا ہے وغیرہ وغیرہ جو کچھ ہیں یہ ساری کے ساری ایسی ہیں کہ جس میں ان چیزوں میں جتنا ہم غور کریں گے تدبر کریں گے اتنا اللہ پر ہمارا ایمان بڑھے گا اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی قدرت پر صحیح معنی میں ایمان لانے کی توفیق ادا فرمائیں